جناب شوکت رضا شوکت بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صل اللہ علی محمد و آلہت و یبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لان اللہ علی آدائیہم اجمعین من یوم اداوتہم علی یوم التین رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہلو لقدتم باللسانی افقہو قولی ناود علیم مظہر الاجائب تجید ہو اونلکفن نوائب دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماہوں بہلوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں آٹھ محرم ہے آج اور پورے پاکستان میں امام حسین بادشاہ کے شیعہ سننی نہ کر اپنی اپنی بساد کے مطابق ماتمداری عزداری جلوس سنجیر زنی کے ذریعے اپنے مشترکہ محسن کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں دعا کرو مالک ماتمیوں کی حفاظت اسلام آباد پنڈی ڈھوک سعیدہ جس جگہ سے چوبیس جنازے نکلے اس گھر کا بچہ چودری ساجد آج ہماری اس ملیس میں موجود ہے اللہ ان کے گھر کو صبح محشر تک آباد فرمائے خوصلے والی بات ہے اتنے جنادے اٹھا کے بھی عزداری حسین سے یہ حلالی رکے نہیں ہٹے نہیں ہے عالی مرتبت میاں عزیشان صاحب انڈی بھٹیاں سے عزداروں کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں مالک سفر بے خطہ فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ جس جس کی جو دعا بھائی ناصر کے لئے بھائی آفتاب نے ابھی راستے میں عزرم یہ دعائیں کہیں مالک سکھ لی دعائیں کمول فرمائے مالک وہ بچہ جو بیمار ہے مفلوج ہے اسے شفائے کل ہی عطا فرمائے کل بھی حسنہ اندازہ بھائی کے لئے نازم امبر کے بھائی ہیں دعا کی ہے آج بھی دعا ہے اچھا مولا انہیں شفائے کل ہی عطا فرمائے ضرور آمین کہنا میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہیں ہمارے وارث حقیقی شہنشاہ کائنار حجت دوران کا جلد ظہور فرمائے مائی معظم بھائی شبیر دبائی سے ان مجلسوں کے لئے آئے ہوئے ہیں اللہ عزت عطا فرمائے درود سارے ملکے والندہ آس آسمان والے پریشان تھے آسمان والے پریشان تھے آسان ورحالہ آسان 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 اس وقت جب چند مصدورات کو بے رضا لکھا گیا اے حجوم اہل الشر اے حجوم اہل الشر تُس کو قدر سے باوجود آج بھی تاریخ میں بے حسنا آہ آہ واہ واہ کیا مصرہ زل واہ واہ آج بھی بے حسنا لکھا گیا کیا بات کیا فیصلہ کن بات اجازت ہے میں نوکری شروع کروں اتنی شفاف شبی اور تو ممکن ہی نہیں اس طرح ہم نے آجی اللہ اس طرح دے رہے ہیں بڑی مہربانی سارے ماتمی پتر کوڑے ناول نے جھوندے رہنے میں کہے اتنی شفاف شبی پہلی واری اٹھ دن ہے جو میں پاہد الفجہ موضوع دستے بغیر بابا گاڑے شروع پہا کر دا مدینہ آلہ دے امتحان ہی سمجھو وہ جو کون مدینہ آلہ دے امتحان لے سکتا ہے ہاں اس ہنو میبر دے آس رہے ہیں ٹھیک ہے نا پاکہ دی نوکری دا نہ آجے کہ اس تو ہوتے کون مدینہ آلہ دے کر سکتا ہے تو میں اس میں بڑھ دے آس رہے ہیں پہ آنا ہوئے مدینہ آلہ دے امتحانے میں مکھاں گا کڑا بندہ پڑھ دے اتنی شفاف شبی اور تو ممکن ہی نہیں غور کیجے تو محمد کا بدھن لگتا ہے خبیر زندگی ہوئی پتر زندگی ہوئی میرا پتر سننا ہوں گا تو ہنو قرآن دی قسم میں مہزم ہائے دری اللہ اشتہ دینے میرے مہترم مدین بھائی جان اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھیں اتنی شفاف شبی اور تو ممکن ہی نہیں اتنی شفاف شبی اور تو مہنکل کھولی نہیں بہت شکریہ تو اٹھا تو صحیح دے بندے پڑھ گئے ہو اتنی شفاف شبی اور تو ممکن ہی نہیں غور کیجے تو محمد کا بدھن لگتا ہے بیان جی بڑی مہربانی ہے تو اڈی بڑی پیزینا لپڑے ہو سی پڑے پرانے نوکر ہیں تو اڈیا نوکری ہیں سب انڈی بڑی اتنیا کتی ہیں اپر تو اپر جانا چاہیئے تھا سی اتنی شفاف شبی اور تو ممکن ہی نہیں غور کیجے تو محمد کا بدھن لگتا ہے ہے کو پھر سین کو پھر نون کو لکھ کر دیکھو حسن کا حسن یہی ہے کہ حسن لگتا ہے شریف زمینوں پر لانا بھی ہے روزے میں انوار شہادت کو پانا بھی ہے روزے میں چودہ میں حسن ہی کو عزاز ہی حاصل ہے آنا بھی ہے روزے میں آنا بھی ہے روزے میں جانا بھی ہے روزے میں چار مصروں کا حکم ہے وہ سنو تمہارا دل بنا تو چکڑا نظم کا ضرور پڑھیں گے پھر اس کے بعد موضوع پہ آ جائیں گے حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو شکریہ مصرہ دورانے کا شکریہ بڑیاں میرمانیاں حوالہ یاد نہیں ہے معافی اس بندے سے جسے میں نے کہا تھا میں اٹھتے یہ چار مصرے پڑھ دوں گا لیکن میں طبیعت بنی ہے کہ ماحور بنا کے پڑھوں حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو ممبر میں کہہ رہا ہوں سازہ کاغذ پر ایڈی کار کی کوپی لگا دیتا ہوں سکنیچر کر دیتا ہوں حضور الفیشہ مذہب چھوڑ دوں گا کوئی بندہ میرے جملے کو غلط ثابت کر دے میری قبر تک حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو امالوی علی کی عمرِ علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو محمد شاہ ہاتھ اچھے شبیر ہاتھ اچھے ہائے گری ہائے گری تینکو بیٹا جیو جیو پتر جیون توڑے پتر جیون توڑے پتر جیون توڑے جیو 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 جیون توڑا حوالہ یاد ہاں مجھے یاد آگیا تین چار لوگوں نے آج بھی فول کر کے پوچھا جی کل میلس ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں ہوگی کہ تو مجھے کوئی تصور نہیں نہیں ہے پھر میں نے بازگرفی شادی سے پوچھا ہے بلکل کل میلس ہوگی اپنے ٹائم پہ ہوگی جیسے روزانہ سات بجے شام کو یہاں ذکر مظلوم ہوتا ہے کل تک جیئے تو کل بھی شام سات بجے اپنی روٹین کے ٹائم سے ذکر مظلوم ہوگا یعنی مئیلے سے غالباً چھے بجے شروع جاتی سبا چھے ساڑھے چھے زاکر صاحب پڑھتے ہیں کیا نام ان کا سجاد صاحب رضا صاحب وہ پڑھتے ہیں اور سات بجے میں اپنے ٹائم پر ناکری کروں گا ساڑھے چھے بجے شام پرسوں نہیں ہاں پرسوں ساڑھے چھے بجے شام مجیدی سے شامیں گریبہ ہوگی مشرط زندگی پڑھوں علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا میں نویل ہی پتا کوئی کینے آنکھے ہیں پرسوں آنکھے ہیں آقل شاہ صاحب آتف شاہ صاحب چلو پھر آتف شاہ جی کوئی آنکھے آجے تو پھر میں گل کر دینا ہے تو وہی شیر خانی علی گل تو انوال آگیا شاہ صلو اللہ ہاں ہاں سوال جواب سوچنے دو سوچنے دو بہت دور کی گھر بات ہے سوچنے دو علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو یہ نہ کہا ہو گھر سے بھوچنے دو بس علی نے یہ کہا ہو جواب نا نا یہی وجہ ہے تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت موجود تھی اور کسی نے آکے علی سے سوال کر لی علی نے اسے جواب دیا پھر سوال ہوا پھر جواب دیا پھر سوال ہوا پھر جواب دیا مدرگوں سے پرداش نہیں ہوا ان کا یاری یا کیا کرتے ہیں بندہ سوال کرتے ہیں آپ فوراں جواب دیتے ہیں سوچا تو کریں نا کم از کم ہائے 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 تینکیو بیٹا یاری ہاں سدگئے دیرے سننے یاریی بندہ سوچا نہیں دا بھئی گل کی ہے یاری سوچا دو کریں کم از کم علی نے کہا کیتنے ہاتھ ہیں جرے اس نے کہا دو ہلی نے کہا کتنی اگلی ہے ہاتھوں میں اس نے کہا دس ہلی نے کہا تُو نے سوچی نہیں میں قرآن تک سمیں تور پینا جائے سکن دیال تیزے کل سیر ہے تیزل ہلا حالت تور جبان اگل ہے میں تور پینا اگل یار ظلم نہ کرو میری گا تن سمجھ لوگ ہلی نے کہا کتنی اگلی ہے اس نے کہا دو ہلی نے کہا کتنی اگلی ہے کاسم جاگی اس نے کہا دس علی نے کہا سوچے نہیں تو انہوں نے کہا یا علی یہ کوئی سوچنے والی بات ہے ہر وقت میرے ہاتھ میرے سامنے ہر وقت میری اونیاں میرے سامنے علی نے کہا یہی تیرا میرا فرق ہے تیرے سامنے ہر وقت تیرے ہاتھ ہیں میرے سامنے پوری کائنات ہے ہاتھ اچھے مستاجی دھاگ گئے آج نہیں رائے آپ اللہ تو ہی قبول کری ہاں میں پتہ نہیں ایک کلام کس بندے دا ہے میں انہیں کے ساتھے میں اسوں نے لگاں میں دو ترہ ور یقی بھی گھل کراچی بھی کیتی ہے لاور بھی کیتی ہے گجرات بہری واری میں باوی واری ماتمی نے سرکار دے اولادِ رسول نے میں تکنیزہ پترہ میں معافی من کے پیانا ہم نامِ کبریاں ہیں خدا کے علی ولی جتنا خدا خدا کرو اتنا علی صحیح جتنا ہم نامِ کامی ہمیں ہاں تنچے ہاں تنچے ہم نامے کی بریاء ہیں خدا کے علی ولی جتنا خدا خدا کرو یالی آپ سوچتی نہیں علی نے کہا تو انہیں سوچے ہی نہیں انہیں کہا یالی یہ کوئی سوچنے کی بات ہے انہیں نہیں ہی حال وقت میرے سامنے علی نے کہا یای سے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے ویسے میرے سامنے نا نا یاد کرو وہ لمحہ جب روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے کچھ سوالات پوچھے تھے روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے کچھ سوالات پوچھے تھے روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے کچھ سوالات پوچھے اس نے سوال دے کے بندہ کوفے بھیگ دیا امیر ممکنات کی بارگاہ میں اس نے علی کے بارگاہ میں آکے کہا یا علی میں آپ کی ریایہ ہوں اور کچھ سوال پوچھنے آئے ہوں علی نے کہا ساری کائنات میری ریایہ ہے تو شام سے آیا ہے کبھی یہ توڑی کیا بات ہے اور آن دی کا زمینہ زہدہ دی کیا بات ہے نظیم جی توڑی دالتی کیا بات ہے آئے 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 علی نے کہا ساری کائنات میری ریایہ ہے تو شام سے آیا ہے یہ تو توجہ ہے آپ کی ہر بندے کے بس میں یہ ہے ہی نہیں ہر بندہ نے یہ پڑتا ہے نہ ہر بندہ ہی توجہ سے سن سکتا ہے یہ بھی مقدر کی بات ہے نصر میں شاعری ہو رہی ہے ساری کائنات میری ریایہ ہے اے تو شام سے آیا ہے روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے کچھ سوالات پوچھے اس نے جواب نہیں آئے اس نے سوال لکھے تجھے میرے پاس بھیج دیا ہے شام کے حاکم سے کہنا علی کے حضاء اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات تھی ویسی خط لکھے جواب پوچھ لیتے ہیں عالم تو بخیر نہیں ہوتا ہاں ویسی خط لکھے صدقے تھی نہ آتا ویسی خط لکھے جواب پوچھ لیتے عالم تو بخیر نہیں ہوتا ہاں خدا کی قصہ میں ممبر میں ویٹھے ہوئے لی سے کسی نے پوچھ ریا تھا یا علی علی علم کیا کرتا ہے علی علم شریف کی شرافت اور کمینے کی کمین کے میں ادافہ کرتا ہے میاں شاہر علی میں کیا کھاں ماظر فشاہوں سے بندے لو کیا کھاں تھی کون ساوی حیثی سبانوی حیثی انہیں علی نے اس جملے میں انداز نہیں دیتی ہاں مرشد ماتوی ہو حائل علی پچھلے حلالی حیثی جنہیں علی حکم گرمہ بڑھا علی نے کہا علم شریف کی شرافت اور کمینے کی کمین کی میدا فکرتا ہے اس نے کہا یعنی علم کمین کی میدا فکرتا ہے وہ کیسے علی نے کہا کل مطر جیسے بارش اس نے کہا کیا مطلب علی نے کہا تُو نے بادل کو برستے نہیں دیکھا بادل تو انصاف کرتا ہے پوری کائنات میں برستا ہے گلشن پہ بھی برستا ہے گلشن پہ بھی برستا ہے یہ ظرف کی بات ہے گلستان میں جاؤ تو خشبوں میں اضافہ گلدگی پہ جاؤ تو بدل تو آڈے کیا کہنے اس مدینہ نے کیا کہنے اس مدینہ نے بھی کیا کہنے تھے تو آڈی کیا بات ہے آفتہ بھائی یہ تو ظرف کی بات ہے گلشن میں جاؤ گے تو خشبوں میں اضافہ ہوگا گلشن پہ جاؤ گے گلشن پہ جاؤ گے گلشن پہ جاؤ گے اے روڑی میں بھی گلشن پہ جاؤ گے تو بدل میں اضافہ ہوگا اب تم آگئے تو میں مصروف ہوں سامنے دروازے پہ میرے دونوں بیٹے بیٹھیں سامنے دروازے پہ میرے دونوں بیٹے بیٹھیں جس سے جی چاہے پوچھو اب جا بھی رہا ہے دروازے کی طرف اور اپنے آپ میں سوچ رہا ہے علی نے ٹالہ کیسے شام میں بڑے بڑے لوگوں کو جواب نہیں آئے مدینہ میں بڑے بڑے بڑوں کے پاس گئے ہوں جواب نہیں آئے کوفہ میں کس کس کے پاس گئے ہوں جواب نہیں آئے اور علی نے ٹالہ کیسے ہے میرے بچوں سے پوچھ رہے ہیں اب جواب نہ بھی ملے تو اللہ یہی کہتے ہیں یار میں نے بچوں کے پاس بھیجا تھا میرے بچوں سے پوچھ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں سوچتا ہوا آگے آرہا ہے یا سامنے دروازے پہ بیٹھا تھا میرا علی کا حسن میرا نفیس مولا میرا کریم مولا میرا حسن مولا میرا منتخب مولا میرا چنہ ہوا مولا میرا پرگزیدہ مولا میرا بھیجا ہوا مولا میرا اللہ مولا مولا محمد کی پہلی شبیم محمد کی پہلی شبیم مولا اب یہ دل میں سوچ رہا ہے جواب ملے نہ ملے پتہ نہیں کیا ہو دیکھا اس کی طرف حسن نے فرماتے ہیں سوچ مت شریعتوں کا مکمل نساب لیتا جا شریعتوں کا مکمل نساب لیتا جا صعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں سوال ذہن میں لکھ اور جواب غلام زادہ نہیں میں تھوڑا سا پیسے چلتے ہو جب ایک بیٹا روتا ہوا باپ کے سامنے آگیا ایک بیٹا روتا ہوا باپ کے سامنے آگیا جلدی بیٹا بیٹا روتا ہوا میں سات اٹھ دن ہو گئے تنویمی نہیں بتا لگا میں کینے مجھے پڑھنا میں نے دیکھو بیٹا روتا ہوا باپ کے سامنے آگیا باپ تخت میں بیٹا اس نے کہا بیٹا خیریت ہے ہماری زندگی میں کیوں رو رہا ہے اس نے کہا بیٹا سارا رونے ہی تیری زندگی کا کیا کھانس بندے نو یہاں شیعہ بیٹا بندہ ہے آفتہ آبی تیری اس جملہ تے نہیں بول سکے ان کی فیضہ مہینے سے چاہلے ہوگا زندگی ہو بھی ملنگا زندگی ہو بھی ملنگا اس نے کہا بیٹا خیریت تو ہے میری زندگی میں کیوں رو رہا ہے اس نے کہا ابا سارا رونے ہی تیری زندگی اس نے کہا کیا ہو گیا اس نے کہا کیا نہیں ہوا بھرے بازار میں علی کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ کہہ دی جی میں بھرے بازار میں علی کے بیٹے نے مہربانی ساتھ بہت شکریہ بندر کو علی کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ ایمانہ دیزو بے زلفقبیر حاکیلی مردہ سی بھی پہ اتخ تسیب اندھا موڑ خرا ہو جاندہ وہ اس سے میں آجاتا ہو کہا تھا اچھا بھی ہم فوج بھیجتے ہیں یہ علی کے بیٹے کی جنت اتخ سے کھڑا ہو گیا بھرا دربار تھا وزیر مشیر فوجی سپاہی مورر مورر سب کی موجودگی میں اس نے بیٹے کی کان پر مور رہا کہا ہے سچی انہوں نے کہا ہے سچی انہوں نے تجھے غلام زادہ کہا ہے اس نے کہا ہاں با کسی اور سے نہیں کہا ڈائریکٹ مجھے کہا اے غلام زادے ڈائریکٹ کہا ہے باپ نے کاغذ کلم دواد منگوایا بیٹے کے حاضر اس نے کہا بیٹے یہ کاغذ کلم دے جا اور علی کے بیٹے سے کہا اببا گہرے جو کہا ہے نہ وہ لکھ دو وہ نے کہا بہت طبیعت ٹھیک ہے نا پہلے انہوں نے زبانی کا ہے وہ نے کہا بہت طبیعت ٹھیک ہے نا پہلے انہوں نے زبانی کا ہے اب میں لکھوا کرے گا اس نے کہا دیکھ میں تیرا پا نہیں تیری منت میں تیرا پا نہیں میں تیرا پا نہیں تیرا میں تیری منت کر رہا ہوں جائیے علی کے بیٹے سے کہا جو آپ نے کہا ہے نہ وہ لکھ دیں اس نے کہا پا پہلے زبانی کا اب میں لکھوا کے لئے اس نے کہا تُو نہیں جانتا میں جانتا ہوں اگر حسن غلام لکھ کے دے دے نا پھر قبر کا کوئی ڈر نہیں پھر حشر کا کوئی ڈر نہیں پھر پرشش کا کوئی ڈر نہیں پھر میں اپنے کفن میں ساتھ لے جاؤں گا اچھا لکھوا کے لیا بیٹا کاغس کا عملے کے جوڑا حسن گھٹے تھے دربار کے دروازے میں یہ دروازے میں آیا حسن بادار آگئے یہ بادار آیا حسن مسجد چلے گئے یہ مسجد آیا حسن گھر چلے گئے یہ گھر آیا حسن بادار چلے گئے یہ بادار آیا حسن دربار آگئے یہ دربار آیا حسن مسجد چلے گئے حسن آگیا آگیا یہ پیچھے پیچھے حسن آگیا آگیا یہ پیچھے پیچھے بیٹھا قبر محمدی پہ آیا نانا کی پہنیتی سر رکھے گا نانا جاگ جنہوں نے کاغذ غلم نہیں دیا تھا وہ لے آئے تو آڈیاں دی رہی ہیں تو آڈیاں دی رہی ہیں علمات بھی دی رہی ہیں ناراض بہاروں سے چمن مانگ رہے ہیں روٹھے ہوئے سورج سے کرن مانگ رہے ہیں کیوں نبی کو کاغذ کلم دواد تک نہیں دیتے ہریک اسموں سے وہ تحریر حسن مانگ رہے ہیں ساکتہ نہیں جگہا خیر ببا جی آن جاڑی گی تھا نہیں اگر حسن نے کسی کو اپنا غلام لکھ دیا ہے اس پر ڈسکس نہیں کرنی چاہتے ہیں اس پر گفتگو کا دروازہ بند ہو گیا جب حسن کا کوئی غلام ہے تو اس کی بکشش ہوگی میں دو باتیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں ایک بات میں آپ کی مان لیتا ہوں ایک بات آپ میری مان لیں نیبر رہے ہیں ہم ساہے ہیں ایک ملک رہتے ہیں ایک شہر میں رہتے ہیں ایک ہی گلی میں رہتے ہیں اکٹھے جوب کرتے ہیں اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں باتیں پیتے ہیں ایک انیورسٹری سکول کوریج میں پڑھتے ہیں ایک بات میں آپ کی مان لیتا ہوں ایک ہاں میری مان لیں میں مان لیتا ہوں کہ حسن نے لکھ دیا ہوگا جب میں آپ کی بات مانتا ہوں تو پھر آپ نے میری بات مان لیں کہ ہو سکتا ہے بیٹے نے یہ سوچ کہ اپنی جیب میکری ہوگی کبر تو اپنی اپنی اببا مگیا دینا اور بڑا ارمان لگ گئی اس مندر دے پیرا نہیں بولے ہو سکتا ہے نا یہ ہے اس کا وہ جواب ہائے 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 چلو مدرگاندہ نے اس نے لکھوائی یہ اپنے لیے ہے چلو اے توڑا فیصلہ ہے ایک نکل جیہاں فیصلہ توڑے پتر نے کیتا ہے ایک نوکر توڑے نے ایک فیصلہ کیتا ہے اوہ میں سوان لگا میں انا عجب تصور بکشش بنا لیا تم نے بابا جی میں پتا بھی ہے بندے آدھیاں چوب کر جانا ہے گال ایڈیو کیے شبیلوں دے باوجود گال میں محظم کر ہوں میں نہیں پتا کون بولے کون نہ بولے جیڑا ہپڑ گیا اوپاک کی زندگی سو سال جی میں دعا کرے گا عجب تصور بکشش استاجی توجہ بنا لیا تم نے سیرات اکل میں راکب ہونا پیادے ہو اے حسن نے اس کو بتایا حسب نہ سب اس کا یہ کب کہا تھا کہ میرے غلام زادے اے حسن نے تو اس کو اس کی کاسٹ بتائی ہاں نا 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 تو سفر ہی نہیں کر سکا حسن نے تو اس کو اس کی ذات بتائی اس کی کاسٹ بتائی ہے غلام زادہ کا آئے یہ نہیں کہا میرا غلام زادہ چلو اگر مشکل نہ لگے تھوڑا سا اور سفر کریں مہم حسن چاہ جی اے میں سواد آنا پہ آپ پتہ ہی کیوں حسن ہے دل کر دیا پڑی جاؤں پڑھنا با تھوڑا جو یاد کرو وہ نمہ جب سفین کے میدان میں کسی نے پوچھا تھا غازی سے آپ علی کے بیٹے نہیں اور میں مہلی کا بیٹوں اس نے کہا تو حسین علی کا بیٹا نہیں پھر میں علی کا بیٹا پھر آپ نوکر کیوں کہلواتے ہیں میں گلوکی تھی نہیں کر لیتا جب آپ بھی علی کے بیٹے ہیں حسن بھی حسین بھی علی کا بیٹا ہے پھر آپ حسین کے نوکر کیوں کہلواتے ہیں حسین کو مولا کیوں کہتے ہیں اخی کیوں نہیں کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں کہتے ہیں غازی کو چلال آگیا فرماتے ہیں تو میدانِ قدیر میں تھا اس نے کہا ہاں میں مدانِ قدیل میں توارڈی کیا بات ہے توارڈی پونچوں گھنٹی کیا بات ہے تو مدانِ قدیل میں تھا اس نے کہاں میں تھا فرمائے کیا علاہ نہیں کیا تھا محمد اس نے کہاں ابھی نے کہا تھا فifall علیو المولا ہو جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا فرمائے پھر مولا کتنے ہوئے اس نے کہا دو ایک محمد ایک علی فرمائے اب بھی تو نہیں سمجھا حسین بن علی کو اس لئے میں جھوکے ملتا ہوں کائنات کے خدانے کی چابی میری تلیہ پر اکدوز الفیچہ میں چوتھے میں صحیح قبض نے قبول نہ کروں فرمایا حسین ابن علی کو اس لیے میں جھکے ملتا ہوں میں بس آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ آلہ کا بیٹا ہے اور غلام ابن زہرہ اس لیے میں کہلواتا ہوں میں ایک مولا کا بیٹا ہوں وہ دو مولا او ماتمی بطر او ماتمی بطر ہے بذرک جیون کلے کرسیاں گے جینا یاب اللہ تیریان دو ہمارا کہاں ادھری ہی ادھری پتر جوان نکے ویڈ توانے پھر پڑھو پکی کر لے لانا فیر لاؤ اولام ابن زہرہ اس لیے میں حسین ابن علی کو اس لیے میں جھک کے ملتا ہوں میں بس آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ آلہ کا بیٹا ہے علام ابن زہرہ سے پھر تھک گئی نہیں تھے پڑا ہوگی علام ابن زہرہ اس لیے میں کہلواتا ہوں میں ایک مولا کا بیٹا ہوں وہ دو مولا کا بیٹا ہے میں صرف علی کا بیٹا ہوں وہ محمد کا بھی بیٹا ہے تھوڑا سا اور سفر کریں سوال آ رہے ہیں پڑا رہے ہیں پانچے میں ڈھوڑ پڑا رہا اللہ اشتہ دے یاد کرو وہ لما جب روم کے حاکم نے شام اور کوف خطوط بھیجے کہ آپ اپنے اپنے وزراء بھیجیں اپنے اپنے نائبین بھیجیں میں دیکھنا چاہتا ہوں جانشین محمد کیسا ہوتا شام سے یزید چلا گیا صبح سے حسین چلا گیا صبح سے حسین چلا گیا وہ صبح کا ترجمہ کیا تھا میں نے پورا مدینہ چھپ ہو گیا میں نے کہا شام سے یزید چلا گیا صبح سے حسین چلا گیا شاہ باش اندھیرے کی طرف سے یزید چلا گیا مجالے کی طرف سے حسین چلا گیا کچھ تصویریں آکے میں روم نے سامنے رکھے یزید کے اس نے کہا یہ انبیاء کی تصویریں سوال یہ ہے کہ آپ بتا دین میں سے کون سے نبی کا کیا نام ہے اننہوں نے کہا مجھے کیا بتا میں ان کے ساتھ ہوں نہیں رہا نمو مجھے کیا بتا میں کوئی ایک ناظ نہیں نہیں ہوں کیے سوال amateur مجھے کیا بتا میں ان کے ساتھ نہیں رہا روم کیا کہ اولے کا نہ کل جا میرے دربار سے ہے وہ تو معصوم ہی نہیں جو ان کے ساتھ نڑھا ہو کہ صاحب صاحب آتا بن سازور نگل جا کہ ہمارے دربار کے بعد سے وہ تو امام ہی نہیں وہ تو مصبی نہیں جو ان کے ساتھ نہ رہو میں گردشاہ حسن کو ہم رائع مولا یہ تصویر انبیاء کی گئی مولا یہ تصویر انبیاء کی گئی ایک دن اگے باوی امتیاش علیہ ایسا ہویا ہے پہ پڑھیا میں ترہیم اور ہم نے انتے چار رو میں آیا تھے میں نے پا عاصف تے پا اکبر پا زربا انتخاب باوی اوراں سارے ہاں کبھی کل کی خاکی شفا پڑھ دیتی ہو سارے ہم نے اگلے دن داد دیتی ہو دی مولا یہ تصویر انبیاء کی ہے چلال میں آگئے حسن فرماتے ہیں یا مولا نہ کہو یا یہ نہ بتاؤ ہائے 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 دری تھگ گئے ہو بس کریے نعرہ فرنچ کیوں لائے فرماتے ہیں یا مولا نے کہو یا یہ نہ بتاؤ کہ یہ تصویر انبیاء کی جو مولا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ تصویر انبیاء کی ہاتھ بانکے کھڑا ہو گیا جی میں معافی چاہتا ہوں یہ تصویریں ہیں انبیاء کی ان کے نام بتا دیں فرماتے ہیں نام بتانے میں مدہ نہیں میں کام بتاتا ہوں یہ نام بتانے میں مدہ نہیں ہے نام تو ہمارے کسی نوکر کو بلا لو وہ بھی بتا دیں کتنے دور سے ہمیں بلایا ہے سلمان سے کہتے وہ نام بتا دیتا کمبر سے کہتے وہ نام بتا دیتا مقداد سے کہتے وہ نام بتا دیتا نام بتانا کو مشکل نہیں ہے میں کام بتاتا ہوں اب تصویر انبیاء کی یہ یوں سامنے رکھی ہوئی ہیں اتھے کتے انبیاء جگہ نراز نہ ہو جائے محسوس نہ کرے تو ٹھیک کر کے بہو عجیبی میں دھوڑ پڑھنا میں ٹھیک ہے نا فرماتے ہیں میں کام بتاتا ہوں اب یہ آپ کا بھی شروع اٹھ دیا میں کیسی امتحان لوں گا مدینے والوں گا اتھے میں آپ پڑ گیاں بابا جی سامنے تصویریں پڑھی ہیں اشارہ کی حسن نے فرماتے ہیں اس کو معافی دل آئی میرے باپ میاں جی شاہر میں دے پون دعا ہوں ہی دے سکنا مستے رو ہو جیلا شیعہ کون تا تو ساں جیسان کیتا ہو یا اللہ تو انہوں اس طرح دھوے بہت تھوڑے لوگ انہوں پتا ہے میں میاں جی نے بلکل پنڈی بھٹیاں آندھر اوڑ بابا ریاس انشارتو والدے آکھے تے انہوں دے حکم تے انہوں دے درخواست تے ساڑھی ملت تے ایک شیعہ مدرسہ ایسا تعمیر کیتا ہے جیدے اقیدہ پڑھیا جائے گا اقیدہ پڑھائے جائے گا اللہ میاں جی شاہر میں دے عجر عطا فرماوے انہوں دے بزرگوں دے ترجات بلندوں میں بابا ریاس شاہ اور انہوں دے کوشش کخول ہوئے بابا جی بڑا اوکھا کام بے ساڑھے کون اس وقت مدرسہ کوئنی اقیدہ آلہ تو ہی ایسی کمزور ہو گئے یہ پہلا مدرسہ پڑھنے ہے جیدے اقیدہ پڑھایا جائے گا فرماتے ہیں اس کو معافی دلائی میرے باپ نے والی خورسان کے نام پہ ہے وہ فرماتے ہیں اس کو معافی دلائی میرے باپ نے توڑا میرا عبادہ پہ پہنڈا تو صاحب کرنے ٹھیک ہے نا اس کو معافی دلائی میرے باپ نے اس کی کشتی بچائی میرے باپ آئے 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 صدقے صدقے نہ ہتھا دو صدقے نہ ہتھا دو آئے جاری یو مدرسہ جڑے کھلوٹے نیڑے بیٹھے نی اللہ ازتہ نیرونہ مدرگانو اس کو معافی دلائی میرے باپ نے اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے کی مدد بتنے ماہی میرے باپ نے سوری جڑے نہیں اپڑے کوئی داد نہیں کوئی تکا دے نہیں میرا جڑے نہیں اپڑا نکول کوئی تکا دے نہیں میرا جڑے اپڑ کہلے او بولن مچھلی کے پیٹ میں شابہ شبیر زندگی ہوئی اے تو بھی میں نویل داد نہیں دیتی تو رہن دا تو بھئی ہے نا تینوں بطن دا بطا ہے وہ تھے بولیا بڑا جمدہ اس کو معافی دلائی میرے باپ نے اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے کی مدد بتنے ماہی میرے باپ نے اس کو دی بادشاہی میرے باپ نے اس کو معافی دلائی میرے باپ نے اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے کی مدد بتنے ماہی میرے باپ نے اس کو دی بادشاہی میرے باپ نے اس کو بخشی خدای میرے کوئی آیا ہے یاد کو نبی اس کو کیا انگوٹھی پالا وہاں ہونٹے پڑ گئے ہونا چلو اس کو معافی دلائی میرے باپ نے اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے کی مدد بتنے ماہی میرے باپ نے اس کو دی بادشاہی میرے باپ نے اس کو بخشی خدای میرے باپ نے اس کی سولی ہٹائی میرے باپ نے اس کو دی بادشاہی میرے باپ نے اس کی سولی ہٹائی میرے باپ نے سوپا تخت ہوایی میرے باپ نے آگ اس پر بجائی میرے باپ نے آگ اس پر بجائی آزف جان میں کنہوں آکھاں بھیوں کال سمتیا ابراہیم دی تھی پھر بولے میرے نال одной آگ اس پر بجائی میرے باپ نے فرماتے ہیں میں اکثر رسول کو کہیے فرض ہے میری مادر کے در پر غلامی کرے تم کہو تو میں ان کو ابھی حکم دوں ساری تصویریں اٹھ کے سلامی جینا یا جیو حلالی بترہوں جو در تکھلے ہو اکثر رسولوں کا یہ فرض ہے میری مادر کے در کوئے غلامی کریں تم کہو تو میں ان کو ابھی حکم دوں ساری تصویریں اٹھ کے سلام جتنے تیر حسن کے جنازے پہ لے اتنے ٹکڑے حسن کے یدین ہائے ہائے کی پڑ گیاں میں جی میں گھڑی میں کی دیر نہ لے پائن ساتھ منٹ رہ گئے ہیں میرے کور کوشش کریں گا پائن منٹ زیادہ پڑھ لوں میں کہا جتنے تیر حسن کے جنازے پہ لگے ہیں یاد ہے آپ کو تین سال دو مہینے تین دن کا تھا یہ بچہ جب اس کے باپ کو زہر مل گیا حیزین میں غریب حسن کو جب زہر ملا ہے اتنا شدید زہر تھا میں مولا حسن کی شادہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں مجھے سلطان و زاکرین بابا صاحبہ رسین شاہ جی حالاللہ مقام ہوئی یاد آگئے ہیں سرگھو دے اور پرتے ہو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا پتہ نہیں کیوں بابا دل فی جہمیہ دل پہ کر دے بابے اور درجات پرستے ہیں یادتے ہوتے میں جملہ کیا ہوں یہ گھونٹ لیا نا غریب ہی اور زیادہ دے کا مالا اور پیئیں فرمائے میں روزہ دار ہوں ہائے 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 یار مدینہ جمعیاری کو بکھر ہے قرآن دی کا سمس ایشان صاحب سارے ملک پہ بڑھ دے ہیں مدینہ جے مسائب رہشکی کو بکھر ہے قرآن دی کا سمس فرمائے میں سارے دن کا روزہ دار ہوں میں نے تجھے کوئی تقریف نہیں دی اگر یہ گھونٹ سے تیرا کام ہو جائے تو نفید سید آدھے کو زیادہ دو کیوں لیتی زیادہ تقریف کیوں لیتی اللہ باوے صاحب رشاہ رہے درجات براند فرمائن سرگو دے ملک مختار دا جلسہ سی تیرہ اپریل سی میں جنگی ترہی آدھے بترہ چار داکر پیچھے بیٹھے سن تے باوے رو تو باز اٹھے گئی کوئی نہیں ڈردے مارے حالتے ہو گئی رو 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 کوئی دیواراں آپ کے پیار ہو گئے پتہ نہیں کی حال ہو گیا لوگاندہ اٹھے مٹ سیدنی گال کی تھی جادہ نے زہر اٹھا کے بچہ ہوا زہر اٹھا کے زمین پر ڈال دیا جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا زمین پڑتی جہاں جہاں سے عزت ہوئی غاضی راضی ہوئی جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا نا جی دھی آنا پڑتا ہوئی سید جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا نا زمین پڑتی گئی جڑے حالات ہو گئے نسیم تو امام سردہ ذاکر بھی ہے نادے میں ممبر بھی ہے میں محسوس پیہ گردان پہ میں اگلا جمل آکھ رہے تھے آ قیامت جانئی ہے یہ جمل ہے میں صرف قرآن لگ کے پیاننا سابر شاہ رہاں کے آ سرگودے چیز لگا جی میں قیامت آ گئی ہے اللہ کہلے شبیر بندیں انگل سمجھا جائے بندیں ساری رات رومنگے جیسے زمین پھٹینا اور پانی اندر گیا میرے مولا کا چیرہ بدل گیا آئے 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 میں لکا لکا کے پڑھتا پیاساں آن دن پانی تھا وہ زہر تھی پانی تھا جیسے جیسے زہر بدرتا گیا زمین پھٹی گئی لو سعیدہ ہو تو ساں پوری دن کی تلوار تا ماتم کی تا ہے کہ میں پترگن پڑھ کے پیانا پہ ہو سکیتے ہاتھ دو میں ہاتھ سینے تو مارے آجے اگلی گل سمجھ آجائے چادہ کی طرف دیکھ کے فرماتے شرم نہیں آتی یہ تو نے زمین پہ بھینک دیا زمین کے اندر حشرات والارض ہوتے ہیں انہیں بڑی تکلیف ہوئی ہیں جی آئے 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 کوئی پورٹ ہوئی ہے یار جنہیں ہاتھ نہیں مارے آسینے یار معظم شاہ ہاتھ نہیں کرم دی یار حضر ہاتھ نہیں فرمات جی جی آفتہ بہتر ہونا نصیب ہوئی ہے اے غمیں اے حسین تا رونا ہے جتنے تیر حسن کے جنازے پہ لگے ہیں کم سے کم بہتر تیر لگے ہیں حسن کے جنازے پہ اور سات تیر وہ ہیں جو حسن کی گردن پہ لگے ہیں کبھی زندگی یا وفا کی اور میں نے سفر کی کوئی مئلے سے مولا حسن کی شہادت کی پڑھی میں تجھے بتاؤں گا کتنے تیر زہنب نے نکالے ہیں کتنے کلسوم نے نکالے ہیں کتنے لیدہ نے نکالے ہیں کتنے فروہ نے نکالے ہیں ایک تیر جان بوچ کے حسین نے کہا اے قاسم تو نکال زندگی نے وفا کی میں نوکر جو ہاں میں پتر جو ہاں زندگی کبھی وفا کریں اور میں اس علاقے میں حسن کی شہادت پڑھوں پھر بات کریں گے فی الحال میں اتنا کہہ رہا ہوں یتیم کے لیے ایک تعویز لکھا حسن نے لکھ کے اس کا امام زامن بنایا امام زامن بنا کے حسن کے بازو سے باندھا یہ میں باندھے ہوئے ہوں ہر عددار نے امام زامن پہنا ہوا ہے امام زامن بنا کے تعویز قاسم کے بازو میں لگا دیا اور قاسم کی ماں سے کہا جب زندگی کی کوئی اتنی بڑی مشکل بنے جس کا کوئی حل نظر نہ آئے ہائے جب زندگی کی کوئی اتنی بڑی مشکل بنے جس کا کوئی حل نظر نہ آئے پھر یہ تعویز کھولنا تمہیں تمہاری مشکل کا حل مند آئے گا کافلہ کربلا پہنچ گیا حسین فرماتا ہے میں نے شبِ آشور کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں ایک حصہ بہن کے ساتھ ملاقات میں ایک حصہ فوج کی نگرانی میں حسین فرماتا ہے جب میں فوج کی نگرانی کے لئے نکلا ہوں میرے خیمے سے چوتھے قدم کے خیمے سے مجھے دو آوازیں آئی ہیں میں نے محسوس کیا ہے اکبر اور عباس آپس میں کو گفتگو کر لے حسین فرماتا ہے میں خیمے کی ہوت میں جا کے کھڑا ہو گیا میں نے اپنے آپ میں سوچا سنو تو صحیح اکبر کیا کہتا ہے کل کے بارے میں عباس کیا کہتا ہے حسین فرماتا ہے میرے کان پہ غازی کی آوال آئی عباس کہہ رہا تھا اکبر بیٹا کل مرنے کے لئے جلدی نہ کرنا تم حسین کی آنکھوں کا نور ہو اگر تم چلے گئے تو حسین کی بینائی ختم ہو جائے گی اگر تم چلے گئے آئے 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 اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے رو نہ رو تیرے اپنی مرنی ہے میں تو دلفقار شاہدہ صحیح مہندی برامہ دونی ہے اور میں نہیں پتا میاں دی شاہد علی اگر تو یاد ہو گئے تو میں جڑا شرح پڑے ہا سی پنڈی بھٹیاں تو انہیں حکم دے میں جملہ آکھیا سی پوری پنڈی بھٹیاں شرط قرآن لکھے میں آکھیا سی بیوہ ماں نے میندی بنانی ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے خروا چھولی بھیلا کے ایک ایک عزادار کی آنکھ کے آگے تامن بھیلا کے کہتی ہے مجھے آنسو دے دو میں نے لال کی میندی نہیں آتا ماتم جنہیں نہیں آتا مانا کریں حسنہ 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 اللہ اکبر پھر حسن کی بیوہ تجھ میں راضی ہو ایک کا حسن کی ماں تجھ میں راضی ہو ہاتھ بکڑو اس کا ہاتھ بکڑو اس کا غازی کا واسطہ ایک لفظ اور پڑھنا ہے میں نے جلدی نہیں کرنی کل کی طرح جب میں کہوں تب میدی لی آنا میں کل بھی کہہ رہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں اسے صرف میدی نہ سمجھنا یہی میدی ہے یہی جنادہ ہے یہی بارات ہے یہی جنادہ ہے اسی میں قاسم کا سیرہ ہے اسی میں گانے والا ہاتھ ہے اسی میں قاسم کی میدی ہے اسی میں قاسم کا سیرہ ہے اسی میں قاسم کی بارات صدق ہے استعاچی تو آج ماتم تو اس حد کے اور یار کب پوڑے یوں ماتم کرتے ہیں اندہادہ تو گار اس کا نام ہے مدینہ جوانوں سے زیادہ پوڑے ماتم کر رہی اور تو آجیہ دھیاں تھے پردیوہ میں میں نہیں جانتا ہے جڑے بڑے ماتم بکرتے نے کون نے جی جی بتا ایک لفظ میں ہو رہا کھڑا میں نہ کر جاؤں میں نہ کر جاؤں ایک بیوہ مانی میدی بنانی ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے اتنے ہنسو دے دو کہ قاسم کی میدی بن جائے بات یاد رہ گئی حسن کی بیوہ کو حسین فرماتا ہے میں خیموں کا قریب سے گزرا غازی کی آواز آئی تھی اکبر کل میدان جانے کی جلدی نہ کرنا تمہارے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا تمہیں پتہ ہے نا حسین تمہاری وجہ سے جیتا ہے حسین فرماتا ہے میں نے سوچا اللہ جانے اکبر کیا جواب دیتا ہے پہلے مجھے جانے دینا غازی نے کہا پہلے مجھے جانے دینا حسین کہتا ہے میرا دل راضی ہوا چلو اب پاس لڑنے کے لئے تیار ہے حسین فرماتا ہے میرے کانوں میں دوسری آواز آئی اکبر کہا تھا نہیں چچا آپ میرے بانی کی جائے گا پہلے مجھے جانے دی جائے گا آپ میرے باپ کی کمر کے جور آپ چلے گئے میرے باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی آپ چلے گئے میرا بابا غریب ہو جائے گا آپ چلے گئے میرا بابا مظلوم ہو جائے گا آپ مارے گئے میرا بابا غریب ہو جائے گا حسین فرماتا ہے میں اور راضی ہوا چلو اکبر بھی تیار ہے غادی بھی تیار ہے حسین کہتا ہے میں شبہ آسو مر جاتا میں اگلا جمعہ نہ سنتا اکبر کہہ رہا تھا اپاس تو نہ جانا اپاس کہہ رہا تھا اکبر تو نہ جانا ایک کہہ رہا تھا آنکھیں بھج جائیں گی ایک کہہ رہا تھا کمر ٹوٹ جائے گی یا اچانک ایک خیمے کی اوٹ سے حسن کا یتیم برامد ہوا تیرہ سال کے قاسم نے ایک ہاتھ اکبر کے پاہن پر رکھا ایک اپاس کے پاہن پر رکھے گا نہ تم جانا نہ تم جانا تمہارے جانے سے کمر ٹوٹتی ہے تمہارے جانے سے آنکھیں کمزور ہوتی ہے اور میں یتیم ہوں اور مجھے جانے جو نہیں کرتا یتیم کا ماتم اس کا اپنا مقدر اور میں یتیم ہوں مجھے جانے رہنا نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں نہ میں کسی ماتم ماتم اللہ جانے اگلے سال جو ہوگا وہ روئے گا حج رکم اللہ اوہ پتر اوہ پتر اوہ پتر تیری مان دا پرتا ہوگے اوہ دھانا مار کے رو منا لے اوہ دھانا مار کے رو منا لے یار اس کا ہاتھ پکڑی اس کا چہرہ پھٹ گیا ہے خدالہ اس کا ہاتھ پکڑو اس کے ہاتھ چہرے سے خون نکل دا ہے غادی کا واسطہ حسین کا واسطہ بیٹرہ اس کے ہاتھ پکڑے رکھ گا میں اتھا ہی جھڑ دیں گا پتر میں بڑا کرتا ہوں غادی کا واسطہ ہی ہرمات ہم نہ کریں قانسیم تیرے تیرازی ہوئے قرآن دی قسمیں میرے تلیری مرضی سولہ لے تیرے موہ تے خون بیک کے میں نے برداشت نہیں ہوئے قانسیم کے جیلے سوٹکڑے اٹھائے ہیں حسین نے غادی کی قسم ہے پچیس تیر قانسیم کو سیدھے پہ لگے ہیں اب پاس کی قسم ہے قانسیم کو پشت میں لیدا لگا ہے قانسیم کو سر میں تازیانا لگا ہے قانسیم اکیلا شہید ہے جو زین پہ تھا تو قسم تھا زمین پہ آیا ختم آئی لیس زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا تیرہ سال کا بچہ ایک نیدہ کھا کے چھکا یتیم کے پاؤں رکام میں فس گئے ختم آئی لیس قرآن دا واسطہ ہی خون ہو گیا غازی دا واسطہ ہی میں تو انہوں نے کھیتا ہے میں در پہ لگا ہے اٹھا میں دھوڑ پڑا گیارہ محرم کو شادی حسین کی لاش پہ گھوڑے دھوڑے ہیں غازی کی لاش پہ گھوڑے دھوڑے ہیں اکبر کی لاش پہ ساجد گھوڑے دھوڑے ہیں اونہ محمد کی لاش پہ گھوڑے دھوڑے ہیں اکیلا قاسم ہے جو ابھی زندہ تھا پار کام میں تھے گھوڑے دھوڑ گئے قاسم کی دائیں پسلیاں بائیں آگئیں بائیں پسلیاں دائیں آئے آخری جملہ بیٹھو آخری جملہ بیٹھو بس ختم بیتا آخری جملہ بس اس کے بعد میں دیا جائے گی جنہوں نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے وہ تیاری کر دو ختم ہوگی بیری مہینے سے اس سائجی میں نےا ماف کر رہا ہے پھر اسی نوہ کھان ہو اور تلوار тради ماتمی سید میں نےا ماف کر دیا جائے مدینہ آلہ میں نےا ماف کر رہا جائے میں کا لوٹھی کر رہا لگا میں نےا ماف کر رہا جائے اکیلا شہید ہے کربلا کے جنگل میں قاسم جسے حشین نے امام بن کے بلایا ہے نہیں سمجھا درف کارشاہ میری گال نہیں سمجھا اکبر کو باپ بن کے بلایا ہے غازی کو بھائی بن کے بلایا ہے اونو محمد کو مانگ بن کے بلایا ہے قاسم کو چچا بن کے بلایا ہے قاسم نہیں بولا پھر بلایا ہے نر قاسم قاسم نہیں بولا اب وہ بنتا میتی سے لپٹ کے معافی مانگے گا فروا سے جس کے ہاتھ ہوئے اور شینے پہ نہ آئے پھر تیسری بار حشین نے کہا قاسم میں امام بن کے گئے ہوں جواب دے اینال قاسم اینال قاسم کا لمز آیا دائیں سے آواز ای چچا لب بیک حشین دائیں چلا پائیں سے آواز ای چچا لب بیک حشین پائیں چلا پیچھے سے آواز ای چچا لب بیک حشین پیچھے چلا جب چاروں طرف سے قاسم کی آواز آئی نا حشین نے سر سے امامہ اتارا امامہ اتار کے زمین پر رکھا کوئی قاسم کہیں سے چنا نہیں آیا وہ بندہ مجلس میں اس نے سملے پہ ماتم نہ کیا یا اچانک حسین نے دیکھا ایک کالے برکے والی بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے وہ ایک گھوڑے کے سامنے کھڑی ہے گھوڑے سے گہری ہے پاؤں اٹھا تیرے قدموں میں میرا یتیم فز گیا ہے ماتم لے آمیدی پاؤں اٹھا اور تیرے قدموں میں میرے یتیم کا کیمہ فز گیا اور ٹکڑے ہو گئے کاسم کے آ گئی یتیم کی مہدی اور فروا آنسو قبول فروا آنسو لے جا بیٹے کی مہدی ماتم لے آمیدی حسنی گلاب طوفہ ویران کر گیا 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 ماتم لے آمیدی ماتم لے آمیدی ماتم لے آمیدی ماتم لے آمیدی حسنی گلاب طوفہ میرا نے کر گیا خیرانے کر گیا